اسلام علیکم علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان اکرا زہد اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک نئے لائف سیشن میں جتنی میں علمی سٹی کی آرڈینس ہے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ علمی سٹی لاتا ہے ان کے لئے نئے لائف سیشن جسے وہ کوئی سیکھ سکے ایجوکیٹ ہو سکے اور موٹیویٹ ہو سکے اگر آج آپ علمی سٹی کے نئے لائف آئے ہیں اور آپ نے ان کا پہلا لائف سیشن دیکھا ہے تو آپ بہت زیادہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس اور بھی مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے علمی سٹی پر ہمارے پہلے سیشن کو بھی وزر کر سکے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ لائف میں خاص گیسٹ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم بات چیز کرتے ہیں خاص موضوع پر تو جتنے لوگ مزید ہمیں جوائن کریں گے اس کے بعد میں ٹاپک پر جاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو اپنے گیسٹ کا انٹروڈاکشن دے دوں آج ہمارے پاس ساتھ سید عارف حسین صاحب موجود ہے جو کہ ایک بہت خاص گیسٹ ہے انہوں نے بڑے قیمتی وقت نکالیا ہے ہمارے لئے کہ انہوں نے ہمیں جاپان سے لائف جوائن کیا ہے تو آج ہم ان سے بات چیز کریں گے یہ جاپان میں جاپان کی ربستی ہے وہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آٹو کیٹ ٹرینر ہے اور ریجنل پلانر بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ تو ان سے بات چیز کریں گے پھر ٹاپک کی طرف جائیں گے اسلام علیکم عارف کیسے ہیں آپ والیکم اسلام الحمدللہ میں خیریت سے ہوں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں عارف ہم آپ کو پہلے حد سے پہلے بہت زیادہ شکریہ دا کرن چاہیں گے کہ آپ نے دوسرے ملک میں ہیں آپ جاپان میں آپ کی تائمنز وغیرہ اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہاں جی یہاں رات کے جو ہے وہ نو بجرے ہیں اور کوئی شو نہیں ہے کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا اہم ہے تو اگر اس ٹاپک میں سے ہم کچھ بھی پوزیٹیو نکال لیں گے تو میرے خیال میں جو ہے وہ ایفورٹ جو ہم کریں گے وہ اس کا پھلہ میں مل جائے گا انشاءاللہ تو میں لوگ کو بتاتے چلوں کہ جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے آج ہم کوویڈ نائنٹین کے بارے میں بات کریں گے کہ جب یہ کوویڈ نائنٹین شروع ہوا تھا تو جاپان میں کیا سیٹویشن تھی اور جاپان نے اس کو کیسے اوبرکم کیا ہے کیا کیا بہتنی لائے ہیں تو آج ہم ستب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ لیسنس بھی حاصل کرنی کوشت کریں گے تاکہ پاکستانی ہم اس کو اپنے آپ میں تبدیلی لائے سکیں اور اس بیمارے سے بہتر طریقے سے لڑ سکیں اور اس سے نجات حاصل کر سکیں تو آرکھ جیسے کہ آپ جاپان سے ہیں تو بچاؤں گے آپ پہلے مجھے بتائیں کہ جب جاپان میں اس کی ابتدا ہوئی تھی تو کیا سیٹویشن تھی آپ کیسے روکین مانیج کرتے تھے کیا حالات سے آپ وہر جاہو سکتے تھے یا نہیں جا سکتے تھے جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو کوئکلی ایک میں تھوڑا سا بریف کر دوں لوگوں کو جیپین کے بارے میں تاکہ جب ہمیں کنٹری کا آئیڈیا ہوگا تو پھر ہم جارہ بہتر انداز میں آگے تو جیپین جو ہے وہ اکرہ تقریبا ساڑھے بارہ یا آپ ہیں اراؤنڈ تیرہ کروڑ عبادی کا ملک ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے اکثر آج کل ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کا کمپیریزن نہ کریں تو یہ ملک یعنی ایک بڑا ملک اتنی کروڑ عبادی اور یہاں پہ جو ہے ان کے پریفیکچرز ہیں جس طرح ہمارے پاس پروونسز ہیں تو جیپین کے اندر جو ہیں یہاں پہ بھی ان کے پریفیکچرز ہیں تو جیپین کے اندر جو ہے وہ تقریبا 47 کے قریب ان کے پریفیکچرز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ چھوٹے لیول پہ جو ہے وہ سوبے کہہ لیں میں جو ہوں اس وقت سائتاما پریفیکچر کے اندر ہوں اور سائتاما پریفیکچر جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ اگر ٹوکیو جو ہے وہ آپ کا لاہور ہے تو اس کے بالکل راوی بل اپول اگر کراس کریں تو اس طرف سمجھیں سائتاما ہے تو اتنا ہی فرق ہے یہاں سے تقریباً کوئی ہمیں بیس منٹ لگتے ہیں ٹوکیو داؤن ٹوکیو پہنچنے میں جو کہ شیبویا اور یہ ساری جو ہیں اب میں یہاں پہ جو ہے وہ پی ایج ڈی سکولر ہوں یہاں پہ میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں اور ڈاکٹریٹ کے ساتھ ساتھ آپ دنیا میں جب باہر جاتے ہیں تو اس کا ساتھ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یہ پینڈیمک ایک ایسی چیز آئی ہے کہ جس نے واقعی جو ہے وہ ایک فرق ہمیں دکھا دیا ہے کہ کس طرح دو ملکوں نے ٹریٹ کیا عوام نے کیا اور کیا میسیج تو تقریباً آپ اندازہ لگائیں ایک دو باتیں میں اور کروں اور پھر میں آ جاؤں کوویٹ کے طرف جیپین کا عبادی کا تقریباً تھرٹی تھری پرسنٹ آف دیئر پاپولیشن جو ہے وہ سکسٹی فائی پلس ہے جیپین کے اندر ایوریج ایج جو ہے وہ ایٹی پلس ہے اور ان کے عبادی کا تیتیس پرسنٹ جو ہے وہ پینسٹھ سال سے زیادہ ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے تھرٹ پہ تھا جیپین کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوویٹ کا سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ہماری ایج پاپولیشن کو ہے جس کے اندر ہمارا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ایک ہمارے ملک پہ خاص کرم کیا ہے کہ ہمارا ابھی بھی ہم اگر اچھی طرح الحمدللہ things are quite better still اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جوان نسل ہماری بہت زیادہ ہے تو جوانوں میں ینگ ایج میں relatively جو ہے ینگر پاپولیشن جو ہے اس میں کیونکہ ان کے chances community کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ survive کرتے ہیں یہ ملک تو وہ تھا دوسرا جپان چائنہ کے بہت قریب ہے چائنہ آپ کو پتا ہے ہمارے بالکل ہی ساتھ ہے تو سب سے زیادہ جو چائنیز لوگوں کا آنا جانا تھا وہ جپان میں تھا اور آپ imagine کریں کہ جپان کے اندر 2019 جو گزرا ہے ہمارا according to the tourism department of جپان تقریبا کوئی 31 million یعنی 3 کروڑ 10-15 لاکھ لوگوں نے جپان ویزٹ کی ہے تو یہ ایک one of the آپ کہہ سکتے ہیں leading جو ہے وہ tourist یہ ایک destination ہے لوگوں کے لیے اب یہ یعنی ان کا بتانے کا purpose ایک رہ یہ تھا کہ یہ یہاں سے آپ یہ imagine کر سکتی ہیں کہ جپان کتنے بڑے threat پہ تھا لوگ بھی آ رہے تھے عبادی بھی آلیڈی ان کی جس طرح میں بتا چکا ہوں آپ کو اور start میں جپان تو اب آتے ہیں جپان کے جو ہے وہ جو آپ نے جساں سوال کیا تو یہ چیزیں تو ہماری base تھیں جپان کے اندر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نیو یار تو ہم نے celebrate کیا بڑا اچھا میں بھی ٹوکیو میں تھا اور نیو یار میں تو ہمیں بالکل کسی کو نہیں آئیڈیا تھا سن رہے تھے میں شبویا میں ہی تھا ہم countdown دیکھنے گئے تھے نیو یار کا تو وہاں پہ ایسے تھوڑی سی بات ہوئی کہ یار ایک جو ہے نا وائرس چائنہ کے اندر سننے میں آیا اس وقت کوئی ہم بودر نہیں کر رہے تھے کس کوئی لوگ چلتے چلتے جپان کے اندر سولہ جنوری کو جو ہے غالباً پہلا کیس ریپورٹ ہوا کووڈ کا اور یہ دنیا کا چائنہ کے بعد اور تھائی لینڈ کے بعد میرے خلال میں تیسرا ملک تھا جس نے کوئی کیس ریپورٹ کیا تھا کووڈ کا اس وقت پاکستان میں تو نام و نشان تک نہیں تھا ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور جو جپان کا کیس ریپورٹ ہوا تھا وہ جپان کا دومیسٹک نہیں تھا وہ ایمپورٹڈ کیس تھا جو کہ باہر سے آیا تھا چائنہ سے ہی ٹرائول کر کے وہاں سے ہی ایک بند آیا تھا تو جپان جو ہے وہ جنہی جپان لسٹ میں آ گیا کہ جہاں پہ کووڈ سٹارٹ ہو گیا چلتے چلتے تقریباً انہتیس جنوری کو جا کے جپان کا جو ہے وہ پہلا دومیسٹک کیس اپنا سامنے آیا جو کہ ایک الارمنٹ چیز تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ لائف پیارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یعنی میں نے جو لائف کی ویلیو بتا چلی ہے نا کہ ایک گورنمنٹ کے لیے لوگ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نہ کرے کوئی ایک بندے کا ادھر ادھر ہو جانا نا بہت بڑے سوال نشان کھڑے کر دیتا ہے تو انہتیس کو جب یہ کیس آیا تو یہ سارے جو ہے وہ بہت وہانت ہو گئے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے پھر ان دی مین ٹائم انہوں نے کروز شپ جو ہے وہ جو ایک امریکان بھی نکالا تھا انہوں نے اپنے وہان سے بندے نکالا لے اور انہوں نے ایک شپ جو ہے وہ نکالا وہاں سے وہان سے انفیکٹڈ لوگوں کا ٹوٹرل انہوں نے اپنے کو بارہ چودہ سو بندے نکالے اس وقت گورنمنٹ پہ بہت کریٹی چیز ہیں مجھے آئی سٹریل رمیمبر جیپین کے اندر میری لیبز کے اندر ملٹیپل ویوز تھے لوگوں کہ کچھ کہہ رہے تھے یہ جیپین نے غلط اسی ان کی ہے کچھ کہہ رہے تھے نہیں ٹھیک یہ ہے اپنے سیٹیزنز کو بھئی یہی تو گورنمنٹ کا رول ہے ایک ملک میں آپ کے شہری فسے ہیں تو ان کو نکالیں آپ تو بہرہ انہوں نے اپنا وہاں سے ایک شپ نکالا جو کہ یوکوہما یہ بھی ٹوکیو کے پاس ہی ہے وہاں پہ آکے اس شپ نے لینڈ کیا وہاں سے انہوں نے آہستہ آہستہ ٹیسٹنگ کرنا سٹارٹ کی اور اس میں بھی بہت سارے پوزیٹیو کیسز نکلے ان کے میرے خیال میں ابھی بھی آپ کروز شپ میں جائیں ڈائمنڈ کروز شپ تو شاید سات سو بارہ آٹھ سو تک لوگ اس میں سے پوزیٹیو آئے تھے بیس فروری کی جو سٹیٹس ہیں اگر آپ کوویٹ کی دیکھیں بیس فروری تو اس وقت جیپین تیسرا بڑا ملک تھا کوویٹ کا کیسز میں آفٹر چائنہ اینڈ ساؤتھ کوریا یعنی پاکستان کا تو اس وقت تب نام ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس تو میرے کام میں فرسٹ کیس بھی تب تک ریپورٹ نہیں ہوا تھا بلکل ایسا ہی تو جیپین کے اندر جو ہے وہ جیپین اب تیسرے نمبر پر دنیا کا یہ ملک تھا اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کرونا ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے ٹوریزم پہ ڈیپینڈنس آلیڈی تنی زیادہ ہے ان کی ان کا جیڈی پی کا بہت بڑا حیثہ ٹوریزم سے آ رہا ہے اس کو بھی یہ امیجیٹلی سٹاپ نہیں کر سکتے تھے اور سب سے بڑی بات ان کی ٹوکیو اولمپکس آنے والی تھی اچھا میں آپ کی وساطت سے اپنے آڈیوز کو بتاتا چلوں کہ ٹوکیو اولمپکس جو ہے یہ جپین اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے بڑے سالوں سے تیاری کر رہا تھا اور اس میں ملینز اپ جو لوگ تھے وہ ایکسپیکٹر تھے کیونکہ اس میں کوئی 43 کے قریب گیمز ہونے لگی تھی جو سے پاکستان کی پارٹیسپیشن بھی ہونی تھی اور جپین نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک نئے سٹیڈیم ٹوکیو کے اندر کسٹرکٹ کیے ہیں یعنی اربوں ڈالرز انہوں نے انویسٹ کیے تھے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے اٹینڈ کرنا اب ان کے ان کو ملٹیپل چیلیجز کا سامنا تھا عبادی زیادہ بوڑی ہے ٹوریزم آلڈی ہو رہی ہے اوپر سے ٹوکیو اولمپکس آ رہے ہیں ہیلتھ سسٹم آپ کو پتا ہے دنیا کے کلیپس کر گئے ہیں تو ان کو بھی تو دیفنیلی تھا کہ ہمارا کلیپس کر سکتا ہے تو تقریباً آپ امیزن کریں کہ اب یہاں سے جو ہے بیس فروی کے بعد بعد جیپین نے اپنے گورنمنٹ نے ایکشن لینا شروع کی ہے میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں کہ ہم یہاں پر جب آئے تو تقریباً آدھے جیپانی پہلی ماسک پہن کر رکھتے تھے تو ہم تو یوزٹو ہیں نہیں ماسک پہنے کے تو ہم کبھی کہتے تھے یار یہ کیا ہے پاکستانی ہمارے پیار اینا نویک ہوئے پہ ہر تیوینہ نے مو دوتے جڑے نا ماسک چاڑے ہوئے ہیں ان کا یہ ہے کہ اگر یہ ان کی آپ کو پتہ ہے یہ موسٹ دسپلنڈ نیشن ہے ان دی ورلڈ تو اگر تھوڑا سا بھی ان کو آلرہی فلو ہونا میری لیب ہے جس طرح یہ آلرہی ہی ماسک پہنتے تھے یعنی جیپان کی جب ہم کوویڈ کی سکسس ابھی دیکھیں گے نا انشاء لائن پہ جب ہم پوائنٹ کو گیدرز کریں گے ان پوائنٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ آلرہی یوزٹو تھے ماسک پہننے کے آلرہی میں اپنے لیب والوں سے پوچھتا تھا کہ آپ نے یہ ماسک کیوں پہنا ہوئے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے لگا تھا مجھے اشارت فلو ہے تو میرے فلو کی وجہ سے کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو یہ بیفور کوویڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوویڈ کے آنے کے بعد تو ایسی چیزیں آپ سامنے آگئے ہیں تو یہ پہلے سے پہنتے تھے آدھی پاپولیشن تو ان کی ماسک پہننے کے رکھتے ہیں تو ماسک پہنے ہوئے تھے سب نے اب گورنمنٹ کو یہ تھا لیکن کیونکہ اگر ڈر یہ تھا کہ وہ جو ساڑھے تین سے ساڑھے تین کروڑ بندے ہیں ان کی اس اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ سپریڈ ہوتا ہے تو ہمارا سسٹم تو ان کو نہیں پرداشت کر سکتا اور جس طرح سٹیٹس اٹلی کی کہہ رہی تھیں یا جو یورپن کٹریز کی سٹیٹس آ رہی تھیں کہ جی کوویڈ تو اللہ نہ کرے اگر کسی کی ایج جو ہے وہ کوئی سکسٹی فائی پلس ہے تو وہ تو ویسے ہی ونریبل ہے تو گورنمنٹ نے تقریباً جا کر کوئی آپ کہہ لیں کہ مارچ کے سٹارٹ میں جو ہے انہوں نے پہلے اپنے حوکائدو پریفیکچر اب جی سر میں ایک بتایا تھا کہ ان کے پریفیکچر ہیں تو حوکائدو جو ہے ایک بہت پیارا جزیرہ ہے جیپین کیونکہ سارے جزیرے ہی ہیں ہر طرف سے اس کے سمندر ہے تو حوکائدو کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ سکولز بند کی ہے ایسا جیپین کے اندر یہ دنیا کے اگر آپ ٹاپ ایڈوکیشن سسٹم دیکھیں کنٹریز تو شاید یہ پہلے یا دوسرے نمبر پر جیپین ہی ہے یعنی جن کا بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم ان دی ورلڈ ہے تو ان کے لیے سکول بند کرنا کوئی عام ڈسیئر نہیں تھا ہمارے لیے تو شاید بہت عام ہو لیکن ان کے لیے ان کا مطلب ہے تعلیم کا دروازہ بند کرنا یہ اس کا مطلب ہے کوئی چیز کو یہ اتنا سیریس لے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سکول بند کر دی ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی یہاں پہ بہرحال پرائم منسٹر نے کہا چونکہ اس پریفیکچر میں کیسز بڑھ رہے ہیں تو دس ای ٹائم ٹو شٹ ڈاؤن دی سکول تو سکول انہوں نے جو ہے وہ کلوز کر دی ہے اب سکول بند ہوئے اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اب ہاں جیسے سکول بند ہوئے اب نیکسٹ ٹوکیو اولمپکس ٹوکیو اولمپکس ہونے تھی جا کے جولائی آگست کے اندر ٹوئنٹی تھرڈ جولائی کو ٹوکیو اولمپکس سٹارٹ ہونے تھی تو ان کے اوپر پریشر بڑھتا گیا پہلے کینیڈا نے کہا کہ ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے پھر امریکہ نے کہا بہرحال انہوں نے جا کے جو ہے وہ چوبیس مارچ کو جو ہے جیپین نے اپنا کینسل کر دیا سوری پوسٹ پون کر دیا ٹوکیو اولمپکس کا جو ہے وہ ایونٹ یعنی اب ہماری جو ٹوکیو اولمپکس ٹوئنٹی ٹھیں اب وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہو گئی ہیں اور اب وہ اگلے سال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہرحال ان کے لیے ایک تھریک تھا ایک ان کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا اتنی خرج کیا ہوا تھا یہ تیاریاں جو نے پوری کی ہوئی تھی لوگوں کو ہوسٹ کرنے کے لیے ان کی میراثن کی آلریڈی ٹرائلز بھی ہو گئے تھے بہت کچھ جو ہے وہ خیر ہم لوگوں نے بھی دیکھ رہے جانا تھا تو اب ہم اگلے سال کی انتظار میں ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ٹوکیو اولمپکس جائیں گے انشاءاللہ تو اب جو ہے یہاں سے جو ہے وہ کیس نہیں رکے کیس بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمارے آڈیس کے لیے جو ہوگی جو اب دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں اس کو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جیپین کے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد قانون بنے ہوئے ہیں ان رولز میں آپ پبلک پہ سخت ہی نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ کرفیو نہیں لگا سکتے یعنی یہاں پہ آپ ڈنڈے سے انفورسمنٹ نہیں کرا سکتے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ان کو ڈنڈے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ ویسے ہی تنی ڈسپلنڈ اور محذب قوم ہے کہ ان کو صرف آپ کہہ دیں تو بس یہ لبیک والی بات ہے تو انہوں نے جو ہے وہ چھ جون کا چھ اپریل کو چھ اپریل کو ان کے کیسز تقریباً چار ہزار ہونے والے تھے تو جپان نے ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈیکلیئر کی سٹیٹ آف ایمرجنسی یہ ہے کہ صرف لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ چیز سیریس ہے تو آپ پلیز کوپریٹ کریں بس ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ پلیز کوپریٹ بھی دس ان کا پرائم نیسر شنزو بی آساب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں یہ تھٹ ہے ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے مل کر تو پانچ پریفیکچرز کے اندر انہوں نے سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جس میں میرا پریفیکچر بھی شامل تھا کیونکہ ہم ٹوکیو کے بہت پاس ہیں تو ہمارے پریفیکچر میں اس وقت شاید کوئی دو سو کیسز تھے تو اسی طرح ٹوکیو میں ذرا زیادہ تھے شاید تو انہوں نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی بارز کہ آپ رات کو آٹھ پجے بند کر دیں اور انہوں نے یونیورسٹیز کو کہا کہ آپ جو ہے نا پلیز یا تو آپ فیلحال اس کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کلوز کر دیں یا آپ جو سٹوڈنٹس جن کی بہت کوئی ایسی ریسرچ چل رہی ہے جس سے وہ اگر کوئی یونیورسٹی نہ آئے ڈسٹرب ہو جائیں گے وہ لوگ آئیں اور باقی جو ہے وہ تھوڑا سا کوپریٹ کریں کہ جو ہے وہ نہ آئیں تو ہمیں یونیورسٹی نے کہا ایمرجنسی ڈیکلیئر ہوئی ہے اور ہم نے بھی تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ سٹیک کیا گھر میں لیکن باہر جاتے تھے لیکن اکرہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوتا تھا جو میں نے کبھی ماسک کے بغیر دیکھا او باہر پروپر مارکیٹس کھلی ہوئی تھی سب کچھ پارکس تک اوپن تھے لیکن ماسک کے بغیر میں نے باہر لوگ نہیں تھا ایون میں نے کبھی دیتا تھا چھوٹے چھوٹے تین تین سال کے بچے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ماسک سابنے پہنے ہوئے ہیں اور مو کر رہے ہیں لوگ لیکن پانچ پریفیکچر میں مجنسی لگانے کے بعد بھی جیپین کو جو ہے وہ اپنے ریزلٹس نہیں ملے جو جیپین ایکسپیکٹ کر رہا تھا سولہ اپریل جیپین کی ہسٹری کا وہ دن تھا جس میں سات سو چالیس کیس جیپان میں سنگل ڈے ریپورٹ ہوئے تھے یعنی یہ جیپان کی میرے خیال میں پیک ڈے کیسز ریپورٹ ہونے میں وہ دن شامل تھا تقریباً یعنی چھے جو ہمارا جون ہے چھے اپریل جو ہے اس کو ہمارے تقریباً کیسز تھے آپ کہلیں کوئی چارہ ہزار کے قریب اور جا کے سولہ اپریل کو ہمارے کیسز ہو گئے ہیں تقریباً دس ہزار کے قریب یعنی دس دنوں میں ہمارے تقریباً چھے ہزار کیسز بنے ہیں اب جیپان کو لگا کہ بھئی اب جو ہے نا ان کو سارے پریفرکچر میں امرجنسی رکلیر کریں تو انہوں نے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ امرجنسی کا اس میں امرجنسی میں چیزیں بتا دوں جس طرح اکثر ہماری پاس ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے لاکڈاؤن کی لاکڈاؤن نہیں تھا کوئی سٹیٹنس نہیں تھی جسٹ ایس او پیز بتا کے دی ور ٹرائنگ ان دی ور ٹرائنگ تو تیل دی پیوپل کہ پلیز ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں ایس او پیز کو مینٹین رکھیں آپ ملے کسی سے نہیں آپ بارز کیفز کو جو ہے وہ آپ کلوز کریں تو سولہ جون اپریل کو جو ہے وہ ہمارے کیسز دس ہزار سے اب یہاں سے ریل آپ کی سکسس سٹارٹ ہوتی ہے یہ تھا جیپین کا جو ہے وہ اپورڈ 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 اس کے درمیان جیپان نے کوئی سکولز بند کی ہے ٹوکیو اولمپکس کینسل کی اپنی لوگوں کو کہا کے کوپریٹ کریں اچھا اب یہاں پہ اب ہمارا ملک اور ہم کمپیریزن میں تو جب جاتے ہیں کہ جی آریف سٹوری میں آپ کی بات کر میں بتا دوں جتنے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو نہیں پتا کہ ہم کے زبارے میں بات کر رہے تو میں ان کو بتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جاپان سے سید آریف حسین موجود ہے جو کہ میں بتا رہے ہیں کہ جاپان کی کیسی سیٹویشن تھی کوویڈ نائنٹین کے دران اور وہ کیسے اس کو بہتر بنا رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کوئی سوال ہیں تو آپ پلیز کومنٹس میں ضرور لیپ کریں انشاءاللہ وہ بھی لائیو میں آڈ کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی سوال زین میں آتا ہے جاپان سے ریلیٹڈ یا کوئی روز کے ریلیٹڈ کہ آپ کچھ پوچھ چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی آتی تدابیر وہاں فالو کی رہی ہیں تو آپ دیس کومنٹس پر اپنا سوال چھوڑ دیں انشاءاللہ سیشن کے اینڈ میں آپ کو سوالات بھی آٹھ کریں گے جی آرے پچھاؤں گے اب آپ اپنی بات تو continue کر دیں تو میری بھی تمام آڈیس جو سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں جو بعد میں سنیں گے آپ پلیز اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ اس کو ری ووچ بھی کر سکتے ہیں ہم جیپان کی سکسس سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں کوویٹ کو ڈیفیٹ کرنے کی اور ان جنرل ہم اوورال بھی جیپان کے اوپر بات کریں گے تو یہاں تک جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ کیسز سرج کر رہے تھے جیپان کے بھی اور چیزیں کنٹرول میں نہیں آرہی تھی تو یہاں پہ جب انہوں نے سٹیٹ آف ایرٹ امیجنسی ڈیکلیئر کی اور یہ ڈر رہے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے جیپان کا پرائم منسٹر بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارا ہیلس سسٹم کولیپس کرے گا تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کمپیرزنز جب ہم کرتے ہیں اب ان کا جو پہلا اکنومک ریلیف پیکج کے لیے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ تھا کیونکہ ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے جیپان کا پہلا اکنومک ریلیف پیکج تقریبا پاکستانی سترہ ہزار عرب روپیہ تھا سیون تین تھاؤزن اب امیجن کر سکتے ہیں کہ اور اب جو جیپان کا ٹوٹل کوویڈ انہوں نے ریلیف میں جو بجٹ دیا وہ تقریبا ہو گیا چالیس ہزار عرب تو ہمارے میرے خیال میں کرزے کیا یا ہمارے کرزوں سے بھی اوپر چلا گیا صرف ریلیف پیکج اس پیکج کے تحت انہوں نے ہر جیپان کے شہری کو مجھے بھی ملے ہیں پیسے جیپان کا ہر شہری چاہے وہ ایک سال کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے انہوں نے ڈیڑھ لاکھ پاکستانی دیئے یا ایک لاکھ پچپن ہزار پی کے آر پر ہاؤس پر آپ کہہ دے کہ انڈیویجول اب یہاں پہ جس طرح ہمارے پاکستانی جن کا فاہ ہیمیلی سائز چھے علاوہ بچوں کے لیے سیپریٹ کوویڈ فنڈنگ سٹارٹ کی ہوئی گورنمنٹ نے تو بتانے کا پرپس یہ تھا کہ جو امیر ملک ہے ان کے پاس پیسہ تو پیسہ تو جن دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بھی ہے اب سولہ اپریل سے لے کر تقریبا آپ کہہ سولہ میں تک تقریبا ایک مہینہ یا ایک مہینہ دو دن کے اندر جب جیپان نے امرجنسی لگائی تو وہ جو کیس تقریبا آ رہے تھے سات سو چالیس پر دے وہ کم ہوتے 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 تقریبا کوئی چودہ پندرہ مئی کو وہ کیسز ہو گئے پیتیس بتیس سے پیتیس میں آگئے تو جیپان نے اور ہفتہ جب افزار کیا تو انہوں نے پورا ویک ایسے تیس بتیس تیس بتیس تیس تو انہوں نے کہ ہمیں امرجنسی کو لفٹ کریں تو انہوں نے کوئی سولہ میں کو جا کر تقریبا انتالیس پریفیکچر کے اندر سے امرجنسی اٹھا لی جس میں ہمارا پریفیکچر شامل نہیں تھا آٹھ پریفیکچر چھوڑ دی تھے انہوں نے اور انتالیس پریفیکچر میں سے انہوں نے امرجنسی جو ہے وہ لفٹ کر دی اور اس کے بعد چار دن کے بعد انہوں نے مزید تین سے لفٹ کی اور مزید چار دن کے بعد انہوں نے سب سے جو ہے پچیس میں کو فارملی ہماری سسٹم ہے جپان میں پچھلے سال دوہزار انیس میں تقریبا غالبا اٹھائیس ارب لوگوں نے ریلوے کا سفر کیا ہے اٹھائیس ارب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یعنی اتنے لوگوں نے جو ہے وہ رائیڈر شپ ان کی درمیان میں تھی لیکن جب یہ کوویڈ آیا ہے جپان نے کچھ بند نہیں کیا سب کو چلتا رہا لوگ کم ہوئے اس میں پیکج پورا پورا دیا گیا لوگوں کو اور ہمیں پرائیم منسٹر کی طرف سے سپیشل ماسک دیئے گئے ہیں ایک بہت اچھا جیسٹر تھا کہ مجھے ایک دارک ریسیور اس میں لکھا ہو اپنی اپنی امرجنسی لفٹ کی پچیس میں سے لے آج تقریبا ایک مہینہ مزید ہو گیا تو اس ایک مہینے میں جیپان میں تقریبا دو ہزار کا قریب مزید کیسز ریپورٹ ہوئے اس وقت جیپان کے اندر بہت کم ہوتے ہوتے تقریبا کوئی آٹھ ساتھ 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 سو ایکٹیف کیسز رہ گئے ہیں کوئی اٹھارہ آزار کیسز ریپورٹ ہوئے توٹل جس میں سے نو سو سمتنگ دیت ہوئی ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا اگر آپ دیکھیں تو کوئی سیکس سٹوری دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے عمر رسیدہ ملک میں تو یہ کہوں گا عبادی کے لحاظ سے دنیا کا عمر رسیدہ ملک ہے جس میں سب سے بڑی عبادی ہے اس ملک نے کو ڈیفیٹ کیا ہے اس وقت اور یہ ابھی جو ریسنٹلی دو ڈھسی اور گورنمنٹ کے انہوں نے جو ہے ایک کانٹیکٹ ٹریسنگ ایپ لانچ کی ہے جو کہ بھی ہمارے پلے سٹور پر موجود ہے اگر آپ کے پاس ایپ انسٹال ہے اور آپ جو بھی بندہ آپ یوز کر رہے وہ کوویڈ پوزیٹیو ہو جاتا ہے جیسے کوویڈ پوزیٹیو ہوگا تو پچھلے چودہ دنوں میں جن لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا ہوگا جن لوگوں کے ساتھ وہ ایک میٹر کے فاصلے پر ایک میٹر کا دسٹس اور فیفتین منٹ جو اس کے قریب میں آئے ہوں جن جن جس بندے کو ہوا ہے اگر اس کے قریب ایک میٹر فاصلے تک آیا ہے تو اپنی گورنمنٹ کے پاس دیٹا اور اس یوزر کو بھی جا کے قریب آئے تھے پندرہ منٹ آپ قریب رہے تو آپ اس بندے کو کوویڈ پوزیٹیو ہوگیا ہے فیل کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے اب جپان نے جو ہے وہ آپ کے لواب جپان آپ ٹیسٹنگ کو انہوں نے مزید جو ہے وہ اب کہہ کہ انویویٹیو میں لے کے آئے تو اب یہ لواب سے جو ہے وہ آپ جس کو تھوک کہہ سکتے ہیں وہ لیں گے اور آپ امیزن کریں پندرہ منٹ میں ٹیسٹ ہو جائے گا پندرہ منٹ میں آپ کے ٹیسٹ ریپورٹ آپ کے پاس ہوگی یہ جپان جس طرح دنیا کو پہلے بھی حیران کرتا ہے تو دوبارہ جپان حیران اب بھی کر رہے ہے ہونڈرز ہو رہے ہیں یہاں پہ اب اس نئی جو ٹیکنالوجی کے لانچ کے بعد جپان ٹوریزم کو اپن کر رہا ہے جپان پندرہ جولائی سے جو ہے وہ ٹریول رسکشن کو ایز کرنے جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹوریزم کو فرملی وہ آلاؤ کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ملک یہاں پہ ٹوریسٹ آ سکیں گے اور اس میں یہ ہو گا کہ اگر تو آپ کا کوویٹ پوزیو ہے تو آپ پوریٹین ہو جائیں گے اور اگر آپ کوویٹ نیگٹیو ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو آپ ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی اس کے اندر تو اگر اکرام اس کو سمرائز کریں اس ساری جو میں نے ابھی سٹوری جو آپ کے سامنے سٹوری کیا ہمارا ذاتی تجربہ جو میں نے نوٹ کیا ہے اس میں میں دو بلکہ تین ڈومینز جو ہے نا وہ بناؤں گا تین ڈومینز ہیں ہماری اس کے اندر سب سے پہلے تو کنٹریز کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سبق سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تھوڑی سی تھوڑا سا ڈیموگرافک اور آئیڈیا ہونا چاہیئے جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ پانچ لاکھ یا پچاس لاکھ چالیس لاکھ والے ملک کا بیس کروڑ والے ملک سے کمپیریزن بنتا کبھی بنتا ہوتا ہے برابر پپولیشن ڈینس کی بھی زیادہ تھے نیوزی لینڈ جو پپولیشن ڈینس کی بہت کم ہے لگ لوگ دسٹنس کے اوپر ہیں رہ رہے ہیں تو ان کے لئے بہت آسان ہے دسٹنس کو منٹین کرنا یہاں پہ بہرحال وہ ایک چیلنج تھا کیونکہ ٹوکیو دنیا کے سب سے ہائی جو آپ کہہ لیں شہر ہیں جہاں پہ آبادی کے لحاظ سے پایا جاتا آیا جاتا اسی طرح ان کے اس حق کا جو ہے تو ملک امیر تھا ہم سے یہ ایک ایج ہے انہیں غربت میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے شاید سنا ہو ایک باب بولیش ہے تو کی جانے یار میرا روٹی بندہ کھا جان دی ہے تو جو غربت ہے نا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے ملکوں کے لئے ہے تو ان کو یہ چیلنج نہیں تھا ان کے پاس پورٹی کا چیلنج نہیں تھا یہاں پہ جو پاکستانی تقریباً چھے لاکھ پر منت ہے ان کے پاس وہ چیلنج نہیں سے میں نے سیکھی ہیں میں ریسنٹلی ایک سٹور جا رہا تھا تو راستے میں ایک بینک آتا ہے تو اب اس میں کوئی بھی نہیں تھا جب جیپین میں ہم نے اکثر دیکھا بہت کبھی کبھی گاڑ یا پولیس تو ان کی ویسے بہت کن نظر آتی ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے بینک یوز کرنا ہوگا اور کوئی انہوں نہیں دیکھ رہا تھا کچھ نہیں کر رہا تھا اب جو مارکیٹس ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو پروپر انہوں نے شیڈ لگائی ہوئی ہے ہمارے اور ان کے درمیان جو ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اندر جن کا ہے تو یہ ایک ہمارے لیے ایک پوزیٹیو جو ایک میسیج ہے وہ یہی ہے ہے کہ ایک چیز دنیا نے اب ثابت ہو رہی ہے کہ وہی نیشنز اس کو ڈیفیٹ کر رہی ہیں جن کے لوگ ریسپونسیبل بن رہے ہیں جس طرح میں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اکثر گیدرنگز بھی ہوتی رہی ہیں درمیان میں پھر ہم نے ایر پہ ماشاءاللہ بڑی شاپنگ کر لی تو بہرحال اس کا پھر اثر تو کہی نہ کہیانہ تھا تو لوگوں کے لیے ہمارا میسیج یہ ہے کہ پاکستان کا کہ یہاں کے لوگ اب کوئی گورنمنٹ کا تھرٹ نہیں تھا کوئی لوک ڈاؤن نہیں تھا کوئی ڈنڈے کا ڈا رہی تھا لیکن لوگوں نے یہ کہا تیکھیں زندگی تو میری ہے نا اب اگر گورنمنٹ مجھے کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایس او پیس فالو کریں تو اس کا مطلب ہے وہ میری لائف کی سیکیورٹی چاہتے ہیں ان کو کیا ہے اللہ نہ کرے جو ڈیتس ہو رہی ہیں تو وہ تو باہر کوئی دفن ہو رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ جیپانیوں کی طرح اگر ہم بالکل نہ بھی بن سکیں لیکن اتلیسٹ کچھ حد تک اگر ہم فالو کریں ہم تو ویسے ماشاءاللہ کافی ینگ ہیں تو ہم اپنے اول ڈیج لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور ماسک پہن کے رکھا ان لوگوں نے ڈسٹینسنگ کو انہوں نے پراپر مینٹین کیا اب آ جاتے ہیں ان کی جو گورنمنٹ کی اچھی جو جو سٹپس تھے ایک تو میں نے جس طرح آپ کو اکرہ سٹارٹ میں بتایا تھا ان کا ہیلتھ سسٹم دنیا کا پاورفل ہیلتھ سسٹم ہے ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ ان کی اوورال جیپانی جو ہیں اکرہ کو میں بتاؤں کہ نہ تو یہ زیادہ آئیلی چیزیں کھاتے ہیں نہ تو یہ زیادہ جو ہے وہ آپ کیا کہلیں مسالے ہم تو جب آئے پاکستان میں سب سے تو پہلے ہم نے مرچیں ڈھونڈی کہ جی وہ لال مرچ کدھر ہے ان کے لیے لال مرچ جو ہے ایک نئی چیز ہے یہ پوچھتے ہیں لال مرچ کیا ہے ہم کہیں وہ اس مرچ کے بغیر ہمارے تو کھانا نہیں بنتا یہاں پہ پھر مسالے اب میرے پاکستانی دوست جو ہیں پاکستان سے آ رہے ہوں تو شان مسالوں کے دبے ہم لے کر آتے ہیں تو ہم تو سارا وہی سسٹم پہ چال رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے ان کا تب ہی ان کی ایج نائنٹی تک پہنچ رہی ہے لائف ایکسپیکٹنسی تو یہ کھاتے ہیں فروٹس اور سبزیاں تو یہ بہت کھاتے ہیں کچھی سبزیاں کھاتے ہیں بہت اور اوبال کے بھی چیزیں کھا جاتے ہیں چاول بہت کھاتے ہیں یہ لوگ ان کا اور ان کی واک بہت زیادہ ہے سائیکلنگ ہے ان کی ان کی واکنگ آپ دیکھیں میرے پاس سائیکل ہے یہاں پہ اور آپ امیجن کریں کہ جب میں اپنے پروفیسر کو دیکھتا ہوں وہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو میجور موٹیویشن ملتی ہے اور پروپر انفرسٹرکچر ہے ہر روڈ کے ساتھ پارک آپ کی سائیکل سائیکلنگ لین ہے جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے اور میں کسی سگنل پہ جاتا ہوں فرقزامپل جہاں پہ اور کچھ ایسے سگنل دینے جہاں پہ سائیکل پرولیٹی ہوتی ہے تو جیسے ہی میں گزرنا ہوتا ہے اگر وہاں سگنل نہ بھی ہو تو گاڑیاں آٹومیٹکلی رک جاتی ہیں اور وہ سر جھکاتے ہیں جیپان میں جو اگر آپ نے کسی کو ریسپیکٹ دینے ہو ملنا ہو تو بوڑ ڈاؤن کرتے ہیں آپ یہ یہ سر ہلانا جو ہے ہمیں بہت آیا ہوئے یہاں پہ شاید میرا سر زیادہ بھی ہل رہا ہو یہ یہاں پہ ایک روزانہ ہم بہت دبا سر کو ایسے جھکاتے ہیں تو جیسے ہی ہم گزرنے لگتے ہیں تو اب گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی آپ امیجن کریں وہ گاڑی وہاں پہ رکھے گی مجھے دیکھتے ہیں میں بھی پیچھے تھا اس نے دیکھتے ہیں ایک سائیکل والا آ رہا ہے ایک پیدل بندے نے گزرنا ہے اور وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے یعنی آپ کو اونر فیل ہوتا ہے کہ یار میں دیکھو کیا کمال ہے میں پیدل ہوں اور وہ بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہے وہ سر جھکا رہا ہے میرے لیے مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہم میں کبھی اپنا دیکھتا ہوں تو ہم تو گاڑی کو اور تیز کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح بندہ بھی ہم ذرا اور تیزی سے گزرے تو یہ جہاں پہ بہت فرق دیکھا تو بات ہو رہی تھی کہ پاپولیشن اولڈ تھی یہ پھر کیا ہوا تو ان کیومیونٹی کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت ہیلڈی لائف سٹیل جی رہے ہماری طرح نہیں ہے اور ان کا ایک بہت فکس ٹائم ہے کھانے کا ابھی صبح کا نارملی جو میں نے دیکھا ہے ناشتہ یہ کچھ پانچ بجے جو ہے صبح یہ ناشتہ کر لیتے ہوتے ہیں اور چھے بجے آپ ان کی ٹرینز میں جائیں آپ کو جگہ نہیں ملے گی ان کی ٹرینز کے اندر وہ جو رزق ہمارا ایک ایمان ہے اور ہم نے حدیث میں کہ رزق صبح تقسیم ہوتا ہے تو اس میں میں نے ان کو دیکھا ہے اب رزق ملا یہ تو نہیں لکھانا کہ مسلمانوں کو ہوگا وہ تو جو بھی اٹھے گا اسی کو ہوگا پھر یہ دوپہر بارہ بجے چاہے میں میں کبھی کبھی کہتا ہوں جائے زلزلہ بھی زلزلہ بھی آ رہا ہوں یہ دوپہر کا بہانا بارہ بجے ہی کھائیں گے پک کی روٹین ہے انگی اور رات کا شام کا کھانا تقریبا چھے بجے آپ امیجن کریں اتنا ہیلڈی لائف سٹائل کسی کا ہو سکتا ہے اور ابھی یہ ساڑھے نو بجے سو گئے ہوں گے یا دس بجے یہاں پہ سائلس سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی دس بجے کے بعد یہاں لوگ آپ کو کوئی بار لائٹ نظر نہیں آئے گی جس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ریزن تھی جو کہ ان کو ملا اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ پرابر پورا ان کے ساتھ کوپریٹ کیا میں آپ کو بتاؤں جب جب ان کا پرائم منسٹر آتا تھا ایڈریس کرنے اس کے ساتھ پوری ہیلتھ کی ٹیم ہوتی تھی پرائم منسٹر صرف اناؤنس کرتا تھا ڈیسیئن وہ وہ ہوتے تھے جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ نے ہیلتھ کمیٹی نے کیا ہوتے تھے تو یہ نہیں ایک جو پروفیشنلز کی واقعی رائے ہے نا وہ میں نے یہاں پہ دیکھیا ہے کہ جسے کہتے ہیں رائٹ مین فر رائٹ جوب تو یہاں پہ جو رائٹ پرسن فر رائٹ جوب ہے وہ یہاں پہ میں نے ایک کونسپٹ دیکھا ہے کہ جس بندے کا جو کام ہے آپ اس بندے سے وہ کام لیں تو پرائم منیسٹر کے پیچھے ان کا پورا ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے تھے تو پرائم منیسٹر کہہ دیتا تھا کہ آج ہماری ہیلتھ کمیٹی نے ریویو کیا ہے تو انہوں نے آج ہمیں یہ یہ ڈیسیئنز جو ہیں وہ کہنے کو کہنے تو وہ میں ڈیسیئنز کر رہا ہوں تو یہ میرے یہ بہت پوزیٹیو چیز تھی کہ جو بندے کا جو کام ہے وہ اسی کے اندر آ کے اگر کر رہے ہیں تو کٹ شارٹ اگر ہم اس کو اوورال سمرائز کر لیں تو اس میں لوگوں نے بھی کوپریٹ کیا یعنی میں اس کو کہتا ہوں یہ سسٹیمیٹک سکسس ہے یہ سسٹم کی ہی کامیابی ہے اس سسٹم کا پارٹ لوگ بھی ہیں اس سسٹم کا پارٹ ان کی گورنمنٹ بھی تھی اس سسٹم کا پارٹ ان کی نورمز کلچر سوشلائزیشن سب چیزوں نے مل کر جو ہے وہ رول پلے کیا اور انہوں نے جو ہے وہ کوویٹ کو ڈیفیٹ کیا اور الحمدللہ اب جو ہے یہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہیں سٹوڈنٹس کا انہوں نے بہت خیال رکھا ہمارا مجھے کسی لمحے فیل نہیں ہوا کہ ہم کسی کسی ایسے ملک کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ ہمارا کیر نہیں کی جا رہی مجھے کچھ کالز ہیں ایرگنزیشن سے کہ اگر آپ کو کوئی فائنانشل ایشوز ہیں تو آپ پلیز ہمیں بتائیں ہم آپ کو جو ہے وہ والا جو ہم کہتے ہیں نا جس طرح ہمارے میں تھا وہ نیکی کا دریاء میں ڈال ہم آپ کو اناؤنس بھی نہیں کریں گے تو یہاں تک جو ہے وہ ان لوگوں نے مل کر کیا تو یہ میرے خیال میں اوورال جو اگر ہم سسٹیمیٹک دیکھیں تو یہ ایک چیز تھی تو آئی ہوپ کہ کچھ ایسی چیزیں لوگوں نے سنی ہوں گی اور دیکھی ہوگی کہ ویٹ 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 تو ایسی چیزیں لازمی ہوئی ہوں گی اور ملی ہوں گی لوگوں کو کہ وہ جو ہے وہ اس سے کچھ سیکھیں اب مزید ہم definitely questions کی طرف جائیں گے اوورال جیپان سے related یا کوویٹ یا کسی ری چیز سے تو we'll try to address جی آپ نے آرے ساری شدوں کو بڑھ اچھے طریقے سے کریٹر کیا ہے آپ نے سارے لوگوں کے سوالات پر ایسے ہی جوابات ان کو مل گیا جو بھی وہ پوچھنا چاہ رہے میں بس آپ سے یہی بات پوچھتے چاہوں گے آپ نے فنڈ کا بتایا تھا تو آپ وہاں پر ٹیکس پیر بھی ہوں گے لازمی آپ لوگ وہاں پر ٹیکس پیر کر دی تو میں چاہوں گے کہ جو لوگ ذائنی بات ہے اس بات سے معاظنہ کر کے بڑے دلورداشتہ ہو جائیں گے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں اس طرح سپورٹ لیا تو بات یہ کہ گورنمنٹ اور ہم مل کر ایک سسٹم ہے ہمیں بھی سازے نہ ہوگا تاکہ مشکل وقت وہ چیزیں ہمارے ہی کام آسکیں تو یہ چیزیں میں چاہوں گی آپ کے بات میں ایک بات ایڈ کر دوں جیپین دنیا کے ٹاپ ٹیکس پیرز کنٹریز میں ہے اور یہاں پہ کوئی چیز ٹیکس کے بغیر نہیں ملتی ٹین پرسنٹ اور ایٹ پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو آپ کمبائنڈ ہم جو بھی چیز لیتے ہیں مجھے مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی بھی چیز لی ہو جو ٹیکس کے بغیر ان کی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے ہم ہر سو روپے جو یین ہے یہاں پہ سو روپے کے اوپر دس روپے جو ہے وہ ان کے ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا بلینز بلینز آف روپیز اور ایک اور بات جو لاکھ روپے جیپانیوں نے گورنمنٹ سے لیا ہے ایک ایک بندے لاکھ یین جو ڈیڑھ لاکھ پاکستانی بنتا ہے وہ انہیں پلیج بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر لگائیں گے اس پیسے کو ملک سے باہر نہیں لے جائیں گے یہ ایک سب سے بڑی سکسس دی کہ اپنا پیسے اپنے ملک کے اندر ریوالو کر رہا ہو تو ٹیکس یہ پی کرتے ہیں یہ دنیا کے سٹرانگ ہائیس ٹیکسپیر نیشن میں سے جیپان ایک نیشن ہے کوئی بھی چیز یہاں ٹیکس کے بغیر تو آپ نے بہت اچھی ڈیڑھ لاکھ دے دیا تو اس ڈیڑھ لاکھ کے ساتھ لوگ جس طرح میں نے آپ کو بتا گئی ان کا سسٹیم ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ایفریون is responsible اور سب لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھی ڈیوین کے اندر کیا ہے تو دل برداشتہ ڈیفریلی نہیں ہونا اور انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ دن دور نہیں کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے میں چاہتی تھی کہ لوگ اس سے سیکھیں کہ ہم نے ایز ای نیشن ہم کام پر ہمارے میں کہا پر کمی رہی ہے جو کہ گورنمنٹ کو ہم سکورٹ نہیں آپ کی ایک بات سے میں آپ کو ایک دو بات اور ایز ای نیشن جب بات آ جاتی ہے تو میں آپ کو کر دوں جپین میں جپین میں آپ کبھی دیکھیں تو یہ دنیا کے کلینیسٹ کنٹریز ان دی ورلڈ کے اندر شامل ہے یہاں پہ اکرا جب ہماری کوئی پارٹی ہوتی ہے ہم باہر جاتے ہیں کہی پہ بھی جاتے ہیں یا جپین والے کام کرتے ہیں سب سے جو پہلا کام پارٹی کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم نے چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے آپ یہاں پہ ہمارا ایک فیسٹیول ہوا تھا یونورسٹی کے اندر جس میں ہزاروں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کی جو شام ہوئی جب اینڈ ہوا آپ یقین کریں آپ وہاں پہ کہ آپ کو لگا نہیں یہاں پہ کچھ ہوا ہے کوئی ایک چیز مجھے آپ جپان میں آپ کو کوئی پلاسٹیک کوئی بوٹل مجھے تک دکھا دیں کہ کہیں لوگوں نے پھینکی ہو ان کے بچے اپنے ان کے بچے اپنے واش روم تک خود صاف کرتے ہیں سکولوں میں ان کے بندے نہیں رکھے ہوئے سکولوں میں جپان کے بچے خود واش رومز کلین کرتے ہیں وہ ان کو ایک رسپیکٹیبل اور ایک ذمہ دار شہری بناتے ہیں ہمارے پاس انفورچونیٹی اب یہاں پہ جو پہلے دو سال ایڈوکیشن کے ہیں اس میں آپ کو تعلیم نہیں دی جاتی یہ والی کتابیں جو ہمارے بچوں کو ہم نے پیدا دی ہیں دو سال ان کو معاشرے میں رہنے کے قابل بننے کے لیے شہری بنایا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سگنل پہ جا کے سگنل کیسے فالو کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ جب باہر نکلنا ہے تو کیوں چیزیں آپ نے نہیں پیکھنی ایون کیوں نہیں تھوکنا آپ نے جو اکثر اکثر ہمارا اپروڈز پہ دیکھیں ہم جہاں دل کرتا ہے تھوک دیتے ہیں تو یہ کوئی حالت نہیں کہ میں اپنے ملکی کر رہا ہوں لیکن ان چیزوں سے ہم نے سیکھنا ہے تو ایون جب ہم کال کرتے ہیں جب ہم کال کرتے ہیں کہاں پہ فون اٹھانا ہے کہاں پہ فون نہیں اٹھانا یہ میں جپین کے اندر آ کے سیکھا ہوں پاکستان میں تو میں ہر جگہ اٹھاتا تھا جہاں میرا دل کرتا تھا تو اٹھاتا تھا یہاں پہ پتا چلا ہے کہ بھئی ہر جگہ آپ فون نہیں اٹھا سکتے آپ نے فون بھی اٹھانا ہے ٹرینز کے اندر ہیں آپ فون نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ لوگ بسٹرب ہوں گے آپ کی بات سے اسی طرح تو آپ نے کہاں پہ پلاسٹیک پھینک رہی ہے دو سال یہ بچوں کو انسانیت سکھاتے ہیں شہری بننا سکھاتے ہیں اس کے بعد تعلیم سٹارٹ کرتے ہیں دنیاوی جو کہ ہمارے پاس ہمارا سسٹم صورہ ڈیفرنڈ ہے ہم تین سال تین سال کے بچے کو وہ کتابوں کا ایک پینا دیتے ہیں اس کے وزوزن سے زیادہ تو انفرچنیٹلی ہوتا کیا ہے ہم ڈگریز تو بہت لے لیتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ جو پیرامیٹرز آف ہیمینٹی ہیں وہ اور ایک معاشرے کے اندر رہنے کے جو عداب ہیں وہ ہمارے اندر بھی سنگھ ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز یہ ایک اور فرق آپ نے اچھا کیا تو میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آ گئیں تو یہ بھی ایک جو ہے ڈیفرنس میں نے یہاں دیکھا ہے بہت شکریہ آرف ہمیں جوائن کرنے کا یا ہمیں بعد میں سننیں گے تو میں آپ لوگوں سے بس صحیح کہیں چاہتی ہوں اس کا مقصد آپ لوگ کو از اینیشن نیچا یا کوئی غلط بات سکھانے کا نہیں تھا ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ چیزیں سیکھیں کہ ایک جو ترقھی آفتہ قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پر سیکھیں از اینیشن گرو کر سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہے کہ پاکستان کی ایک ہونری بھی شراؤنگ اور پاکستان باقی ملکوں کے لئے مثال بن جائے ہم یہی چاہتے ہیں تو آرف آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گے کہ آپ نے اپنے کنکی واقعہ سے واقعہ دکھا لیا اور ہمارے آرڈینس پر کچھ چیزیں بات دکھیں تاکیو سو مجھ فارگیو میگی دیس اپورچونیٹی اور آئی ہوپ کہ یہ سیشن لوگوں کے بینفیشل ہوگا مل کر ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے ہم عوام ہم سب ہی ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم دن دونی جب ہم ترقی کریں گے پاکستان انشاءاللہ تو امید کرتے ہیں اس سیشن سے آپ نے خوشنا کوئی ضرور سیکھا ہوگا سیکھا ہوگا تو اسے باقی لوگ کے ساتھ بھی شئے کریں تاکہ انہوں کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے آج کے لئے آپ لوگ کے لئے ایل می سیٹی سے صرف اتنا ہوئی انشاءاللہ آپ کے خطبت میں حاضر ہوں گے کسی اور نائے لائف سیشن کے ساتھ جسے آپ مزدید کو سیکھ سکے تو آج کے لئے اپنی میزبان اکرہ زائد کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھتی ہے اور دیکھ کر رہیے خدا حکر